اللہ کی تجلی آئی گی اللہ کی آواز آئی گی اللہ کی آواز کیسی ہوگی میرے دوستو اللہ کی آواز آئی گی ہم سب قیامت کے میدان میں اللہ کی آواز آئی گی اے میرے بندوں چلو مجھے سجدہ کرو چلو سجدہ کرو اللہ کی آواز آئی گی سنو جتنے لوگ پانچ وقت نماز پڑھنے والے بلو کون کون سی سجر زہر مغرب شامال بیتر چھوپ پڑھنے والے ہوں گے سب سب دے سکتے ہیں اللہ کیا فرمائنی ہو عرفہ رووسکم اللہ کہنے سر اٹھاؤ عارفہ کم تم کو پہچانتا ہو دنیا میں بھی تم میرے سامنے جھکتے تھے آج بھی میرے سامنے جھک گئے سننا اللہ کہیں گے میں تم کو پہچانتا ہوں نمازی ہو میں تم کو پہچانتا ہوں دنیا میں بھی جھکتے تھے آج بھی جھک گئے اللہ کہیں گے جاؤ پیچھے مڑو جیسے نمازی پیچھے مڑیں گے اللہ کہیں گے قدم بڑھاتے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں پہنچا دوں گا کونسے نمبر والی جنت آٹھ رہے والی کیوں اللہ کہیں گے تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں میری جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں نماز نمبر ون کی تو جنت بھی نمبر ہے اللہ نے فرمایا کھاروہ پا رہا بلو کونسا پا رہا اللہ نے فرمایا والذینہم علی صلواتہم یعافظون اللہ ان کو کیا کہے گا مانو اللہ ان کو بھی کہے گا اے اے میرے بندوں سجدہ کرو سجدہ کرو دیکھو تمہارے اببہ جنت میں چلے اہ دیکھو تمہارے چچا چلے گئے اہ دیکھو تمہارا پڑوس ہی چلا گیا اللہ کہیں گے میرے بندوں میں انصاف کرنے والا ہوں سجدہ کرو جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ لیکن وہ سب کون ہوگی سنو اے مدن پلی والا شادی سناو گا جتنے بے نمازی ہوں گے نا یہ ہمارا عصائلہ کمر کا ہے اس کے اندرہ اللہ لوحہ فٹ کرے گا اللہ اوز رو اور وہ لوحہ اللہ فرماتے میری عزت جلال کی قسم میں وہ لوحہ جتنے بے نمازی ہوں گے ہیں سب کی کمر میں اور اللہ کیا کہیں گے اے شدو نہیں سجدہ کرو معاملہ ختم جنت میں چلے جاؤ اے میرے پیاروں وہ سجدہ کائفہ کرو رکو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جیسا کھڑے ہوں گے نا کچھ نہیں رکو کرنے جیسا جائیں گے تو وہ چلے گا لوگاں شروع ہوگا جیسا رکو ان کے قطرے ٹپکنا شروع ہوگا اور کیا کہیا مانو مکھیر مکھیر اللہ نہیں ہوتا اللہ تُو سجدے کی بات کرتا اللہ رکو بھی نہیں ہوتا اس وقت اللہ غصے میں کہیں گے میرا بندہ یہ مت بول یہ مت بول نہیں ہوتا میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا تکامت کی آواز تیرے کان میں آئیں تُو دندورست تھا تُو نے مجھے سجدہ نہیں کیا اللہ کہیں گے میری قسم اب سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا اور فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے اُفھاؤ یہ بے نمازی بے ایمانی سے جہنم میں تاخیر کرتا یہ بھی قرآن میں لکھا جاتا میں ادمی قرب سے نہیں گلتا یہ پوری بات اللہ کہیں گے دنیا میں تندورست تھا سجدہ نہیں کیا بلو آت تجھے کرنے بھی بیسدر میرے پیاروں اتنا سننے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہ پھلا بھائی کس کو کمر میں لوہا رکھنا ہے جہانے جہانے اور ایک بات بتاؤں بھی ابھی چکی میں پیسرہ ہو جائے گا ہمارے نبی نے فرمایا جو نمازی ہوگا قیامت میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا بولو سبا اور ہمارے نبی نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگے جو مصطفیٰ کا ہاتھ تھامنا چاہے وہ نمازی بن جا جو ابو جہل کے ساتھ جہنم میں جانا چاہے وہ بے نمازی بن جا بھائی معاملہ کھل کے سامنے آ گیا بتاؤ بھائی تیسری بات بتاؤ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جنہیں بلو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پہنی بات بلو لا الہ الا اللہ نمبر دو مصطفہ کا دامن نمبر تین نماز کا دامن آخری بات چار باتیں کیا تھے شروع میں آخری بات خاص کر کے جوانوں دل دکھا کے کہنا لے اور زیوائے رونے کے کچھ ہے بھی آخری بات سنو میرے پیاران پڑھیں روزہ رکھیں زکاہ دے ہوئے حج کریں عمرہ کریں یہ بیان سنیں میرے جیسا نالک لمبے لمبے بیان کریں لیکن قسم پرورتگار کی اگر ہماری ماں یا ہمارا باپ ہم سے ناراض ہیں سب عمل دور ہو گئے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا اس لیے میں اے جوانوں ایک بکھاری کی طرح پیت مانتا ہوں مد ستا ہوں ماں کو مد ستا ہوں بہت ستا کہ ہم لوگ ماں کو میرے دوستوں میں بہت تک سمجھ میں نہیں آجا ماں کو ماں کی گالی دے کتنے لوگ ماں ماں پیچھا اسے اتنا پوچھی بیٹا کب آئے گا اوہ 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 کیا اس نے غلط کر دیا کھالی اتنا پوچھا بیٹا کھانا کھائے گا کیا غلط کر دیا کتنی گالی آجتے بلکہ اب تو کیا ہوگی میں جائے سے پندرہ دن ماں اپنے گھر میں رہ گئی اپنے بھائی کو پون پتا ہلو وہاں سے پون اٹھا دے کیا ہوا کھا پندرہ دن ہوگئے یعنی مطلب میری تائم میرے دوستوں ہم چھوٹے تھے ہماری ماں نے ہمارا تائم بنایا تھا میرے دوستوں ہم سے بڑا نکمہ کون ہوگا ہم وومیٹ کرتے تھے کون اٹھا ہمارا پیشا پاکھانا کون اٹھا میرے دوستوں آج ایک واقعہ سناتا ہوں اور اب گھر جا کے اپنی ماں کو اسی آگ سے دیکھنا دیکھو گئے انشاء اللہ یہ واقعہ بہت عجیب واقعہ میرے دوستوں ایک صحابی کا واقعہ اور یہ آخری بات ہے میری بولو نا کس کا واقعہ ہے میرے دوستوں صحیح میں اتنی بات صحیح ہے ہماری ماں بہت پیاری ہے میرے دوستوں راتوں کو اٹھوٹ کے ہم کو دوا پلائی بولو پلائی کی نہیں پلائی؟ میرے دوستوں جب تھنوی لگی نام کو اپنا کمبل اٹھا کے ہم کو دیتی اور ہم کبھی بھی غلط ہی کرتے تھے ماں ہماری پیشانی کو چھوٹی تھی بولو چھوٹی تھی اس لئے میرے پیاروں میں ہاتھ چھوڑ کے بھیک مانگتا ہوں آپ سے ماں کی بردعوہ مت ایک بار جو بردعوہ نکلے گی بار کی بردعوہ نکلے گی کہیں کا نہیں رہے گا نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا میرے پیاروں جو واقعہ میں سناتا ہوں کہ بہت عجیب لگتا ہے واقعہ سنانے کی احمد ہی نہیں ہے اس لئے پیاروں لیکن ہے واقعہ صحابی کا بولو کتنی واقعہ ہے صحابی ان کی ماں کی عمر ہو گئی سو سال بولو کتنی عمر ہو گئی سو سال لیکن وہ صحابی تحجب کے وقت میں بھاگ میں جاتے تھے کیوں تحجب کے وقت میں جاتے تھے تاکہ تحجب سے لے کے فجر کی نماز تک اور فجر کے بعد سے لے کر عشرا کی نماز تک یعنی وہ کماتے کماتے بیچ میں فجر کی نماز پڑھتے کماتے اور جو بھی پیسہ کماتے لاتے گھر میں ماں کو کوئی ہوش ہوش نہیں تھا کتنی عمر کی کیا کرتے تھے گھر میں آتے تھے کھانا پکا جاتے پانی ٹھنڈا ٹھنڈا لے کر آتا پھر ماں تو ایسے بستر میں ہوتی کبھی آنکھ کھولی کبھی بن وہ ماں کے پاؤں کو دباتے اور کہتے ماں اٹھ جا نا ماں ماں کو اٹھاتے نیلاتے دھولاتے پھر ماں کو کھانا کھلاتے اور پانی پھلاتے اس وقت ایک جملہ بولتے تھے ماں کھایا نہ کھانا میں نے اب تک کھانا نہیں کھانا ماں عجد سے لے کر اب تک میرے کھانا نہیں کھایا ماں پانی نہیں پیا کیونکہ میں نے میری زندگی کا قانون بنایا ماں پہلے کھائی گی بعد میں بیٹا کھائے گا ماں پہلے پیے گی بعد میں بیٹا میرے دوستو کیسے وہ محبت کرتے ہوگی ماں کو سر پہ تیل نکھنا ماں کا پاؤ دبارے پورا تھی ماں کی خدمت کرنا پھر رات کو باغ میں جا کے مزدوری کرنا پھر پیسہ لاکے میرے پیاروں ایک نمبہ زمانہ گزر گیا لوگ مثال دیتے تھے کہ بچہ ہو تو ایسا ہو جب ماں کی ایسی خدمت کرے ایک دن کیا ہوا ہوئی آئے جیسا روزہ ناکھ تھے کھانا گھرم کیا کھانا تیار کیا کھانا پانی تیار کیا ماں کا ہاتھ پاؤ دبانے لگے کیونکہ ماں کبھی آنکھ کھولے کبھی آنکھ بند کرے ماں کے پاس آئے ماں ماں کھانا کھالے نا ماں ماں کھانا تیار ہو گیا ماں ماں پانی تیار ہے ماں آج ماں آنکھ ہی نہیں کھول گیا بہت دیر تک گبرہ پھر روز پر اس کو بلائے سب نے آ کر کہا تیری ماں کا انتقال لوگا وہ سب نے آ کر کہا تمہاری ماں کا دعا اسے گھر کے کھولے میں بیٹھ گئے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے لگے ماں کھانا کھانا کھائے گا ماں یہ میرا کھانا تیار کیا کھانا کھائے گا پانی کیسے پیوں گا ماں میں کیسے پیوں گا میں کیسے کھانا کھاؤ گا معلوم نہیں میرے دوستو وہ اتنا روئے اتنا روئے ماں کو گسل دیا گیا ماں کو کفر پہنایا گیا ماں کے جنازے کی نماز پڑھی گئے اب جب وہ ماں کے جنازے اٹھا اور سارا محلہ جب جنازے کے پیچھے چلا یہ بھی جنازے کے پیچھے چلے کبھی چلے کبھی بیٹھ جائے کبھی کچھ عجیب حال ہو جائے دھرام سے زمین پہ گرے جیسے زمین پہ گرے تو بے ہوش ہو گئے سب لوگوں نے کسی طرح ان کو پانی وانی ڈال کے ہوش میں لائے جب ہوش میں آئے سننا جب ہوش میں آئے تو سب نے اتنا سمجھایا پوری اممہ تھی انتقال ہو گیا اب کتنا جیئے تو کتنا جیئے سو سال کی عمر تو بھی نہیں سننا بہت مدن پڑھنی والوں جملہ سننا انہوں نے کہا میں اس لئے نہیں روتا ساتھ میں بلو میں نہیں روتا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تم کو آج ایک راز کی بات بتاتا انہوں نے اپنی راز کی بات بتائی کہا میں راز کی بات بتاتا ہوں جب میں ماں کی خدمت کرتا تھا ماں کے ہاں پاؤ دباتا تھا ماں کے لئے کھانا پانی لاتا تھا میں جب بھی گھر کے باہر آتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا تھا جب 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 میں گیا آیا گیا آیا آسمان کی طرف دیکھو کہا جب سے وہ اروس پڑوس پہ آ کر کہا تھا ماں کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے کتنی مرتبہ باہر گیا ابھی چنازہ جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اللہ جنت نہیں بتاتا انہوں نے کہا اللہ کی قصد اللہ نے مجھے ایک بات بتا دی میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے میری جنت تم لے کے جا رہے ہیں میں اس لئے روتا کہ میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے میری جنت تم لے کے جا رہے ہو تو میرے پیاروں کی ماں جنت ہے تو ہماری ماں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يہده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا حادي له ونشہد ان لا الہ ان اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا وصندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَاتِ غَرْخًا وَالنَّاشِطَعَاتِ نَشْتًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِخَاتِ سَبْخًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا صدق اللہ مولانا نزیم وصدق رسوله النبي الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلْعَالَمِينَ بزرگانِ محترم وَبْرَادَرَانِ عَزِیز وَبْرَدَانِ شِينَ خَوَاتِينَ خون پر مزلیس سننے والے ماں و بہنوں توفیقِ الٰہی سے حضرت مسیح الامت اور حضرت حازق الامت وحبیب الامت رحمہم اللہ کی برکتوں سے رز کرتا ہوں ان آیات میں اللہ رب العزت نے پانچ خسم کے فرشتوں کی خسم کھا کر بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی فرشتوں کی خسم غالباً اس مناسبت سے کھائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جہاں عجیب و غریب واقعات دیکھنے میں آئیں گے وہاں کام کرنے والے اور ان واقعات کو خدا کے حکم سے وجود میں لانے والے فرشتے ہی ہوں گے نمبر ایک وَالنَّازِعَاتِ غَرْخَا اس سے مراد عذاب کے وہ فرشتے ہیں جو بدکار اور کافر کے روح خینج کر سختی سے نکالتے ہیں نمبر دو وَالنَّازِعَاتِعَاتِعْتَا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن اور نیک لوگوں کی روح بڑی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بوتل وغیرہ کا موخ کھلنے کے بعد پانی تیزی کے ساتھ آسانی سے نکل جاتا ہے نمبر تین وَالسَّابِحَاتِ صَبْحَا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی روح خبز کر کے تیزی سے آسمان کے طرف لے جاتے ہیں نمبر چار فَالسَّابِحَاتِ صَبْحَا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو روحوں کو ان کے اچھے یا بڑے ٹھکانے اور خیام پر پہنچانے میں صَبْحَتِحَاتِ اور جلدی کرتے ہیں نمبر پانچ فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خدا کے حکم کے مطابق نیک روحوں کے لیے راحت و آرام کے سامان کا انظام کرتے ہیں اور بد روحوں کے لیے عذاب اور تکلیف دا سامان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بہت سے لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور مارے شرم کے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی یہ حال آخرت میں انہی لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں خدا کے احکان کی خلاف پرزی کر کے نفسانی اور شیطانی راستے پر چل کر منمانی زندگی گزارتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیامت کا انکار کرنے والوں کی بات نقل فرمائی کہ کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد ہم پھر زندہ ہوں گے اور کہ جب ہمارے بدن کے ہڈیاں چور چور اور پوکری ہو جائے گی ہم تب زندہ کے جائیں گے اور پھر بطور مزاق اور غرور کے کہنے لگے اگر ہم واقعی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق زندہ کے جائیں گے تو بھائیوں بڑے خسارہ اور نقصان میں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا چاہے تم دوبارہ زندہ ہونے کو مشکل اور اخل کے خلاف سمجھو مگر اتنا یاد رکھو کہ اس وقت یک سخت آواز ہوگی جس سے فوراں ہی تمام انسان میدان میں آموجود ہوں گے یعنی جس میں دوبارہ سوٹھوں کر جائے گا تو تمام جسموں میں روح ڈال کر کھڑا کر دیا جائے گا جس طرح سوتے ہوئے انسان کو جگہ دیا جاتا ہے اور پھر یک دم سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصہ خران پاک میں بہت سی جگہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر جو مختصر واقعہ مذکور ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر شہر مصر کی طرف آنے لگے اس وقت سواری کا انظام نہیں تھا اس لئے پیدل یا اونڈ پر سفر کیا جاتا تھا تو وہاں دیئے تو وہاں کے خریب پہنچ کر راستہ بھول گئے اور رات کا وقت ہو چکا تھا سردی کا موسم تھا خریب میں آگ کے شولے دکھائی دیئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑے کہ آنگ لے آؤں اور اگر وہاں کوئی شخص ملا تو اسے راستہ بھی معلوم کرتا ہوں گا آپ اس مقام پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درخبر تجلی کا ظہور ہو رہا ہے اور اس کے ہر پتے و شاق سے فرشتوں کے تذبیح پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں سبحان اللہ آپ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ دیں یہاں سے آواز آئی اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں تم خریب آؤ اور بتلاو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میری لاتھی ہے فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو وہ خوراں سانپ ہو گیا آپ گھبرائے اللہ تعالی نے فرمایا گھبراؤ نہیں اسے اٹھا لو یہ لاتھی من جائے گی اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اپنا دہانہ ہاتھ بغل میں دبا لو دبایا تو وہ چبک نہیں لگا یہ تو موجزِ انعیت فرما کر اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تم مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت سرکش اور نافرمان ہو رہا ہے اپنے کو خدا کہلاتا ہے اور میری مخلوق کو ستاتا ہے تو اس کو جا کر سمجھاؤ آپ نے فرعون سے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تجھ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ تمام مخلوقات کا صرف ایک معبود ہے تو بھی اس کی بندگی کر اور اپنی قوم سے بھی اس کی بندگی ترہ اپنی نہیں اور تو ظالم بن کر اللہ کی مخلوق کو مت ستا آپ کی یہ باتیں سنکر فرعون متقبرانہ لہجے میں بولا تو خدا کا رسول ہے اس کا کیا ثبوت ہے آپ نے اپنے دعوم و موجزی دکھا دیئے اس نے کہا یہ تو جادوگری ہے میں بھی اپنے جادوگروں سے لانٹی اور رسی کو سام بنوا سکتا ہوں چنانچہ فرعون نے اپنے ملک کے جادوگروں کو اکھٹا کر کے موسیٰ کے مخابلہ کر آیا جس میں ان سب کو شکست دیار ہوئی جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگری نہیں بلکہ خدا کا موجزہ ہے اور وہ سب ایمان لے آئیں اس پر فرعون چلایا انا ربکم العالی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میری بندگی کرو ان حس سے بڑی ہوئی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرعون کو دونوں جہاں میں عذاب کا مستحق رہایا چنانچہ دنیا میں وہ معاہ اپنے عظیم لشکر کے دریئے کھلزم میں غرق ہوا اور آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم کے انگاروں میں جلتا رہے گا اس طرح کے واقعات بیان فرما کر اللہ رب العزت انسانوں کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں کہ فرعون جیسا بادشاہ تمہارے عذاب سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو بھلا اور کئی سے بس سکتا اس لئے اصل سکون اسی میں ہے کہ ہر درد چھوڑ کر ہماری بندگی میں لگ جاؤ بہرحال قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کے عامال کے مطابق فیصلے فرمائیں گے جو دنیا میں قائمشات نفسانی کا شکار رہا حلال و حرام میں کوئی فرق نہ جانا اور خدا وحد اللہ شریک لہو کی سرکشی پر طلا رہا اس کے لئے اللہ پاک جہنمی ہونے کا فیصلہ فرما دیں گے اور جو شخص دنیا ہی میں قیامت کے ہول لاک منظر سے اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو حساب و کتاب دینے سے گھبراتا رہا اور اپنے عامال اس جرسے صحیح کرتا رہا حرام خواہشات نفس سے حرام خواہشات نفس سے پرہز کرتا رہا اپنے پرودگار کی اطاعت و عبادت میں لگا رہا اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیں گے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشکین کو جواب دیا ہے جو خیامت کی متعلق سوال کرتے تھے کہ کب آئے گی اس سوال سے ان کا مقصد صرف خیامت کا انکار کرنا تھا کہ خیامت و غیرہ کچھ نہیں آئے گی اور اگر واقع آئے گی جیسا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں تو بتلاو کب آئے گی ارشاد ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ خیامت کے آنے کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتلایا کہ کب آئے گی نہ ہی اس کا علم مجھے دیا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمی دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو قیامت کے ہولناک دن سے ڈراتے رہو اس لیے نہیں کہ لوگوں کو بتلاو کہ قیامت اس وقت آئے گی جو لوگ قیامت کے خوفناک مناظر سن سن کر لرستے ہیں وہ تو بلا شباہ کامیاب ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے سامنے جانے کی تیاری میں مظلور و مصروف ہو جاتے ہیں اور جو بے پرواہی سے سن کر اٹال دیتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً ناکام و نامراد ہیں خیامت کے روز یہ محسوس ہوگا جیسے ہم دنیا میں صرف چندھنٹے رہ کر آئے ہیں اور بہت جلد خیامت کے میدان میں ہم کو لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے بس اے منکرین و سائلین قیامت تم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بس قیامت آہی گئی ہے اس لئے آج ہی سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اس دن کی تیاری میں لگ جانا چاہیے یہی اصل مندی ہے نہ یہ کہ بار بار قیامت کے متعلق سوال کرتے رہو اب بس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجورہ خطوفیقاتِ صالحہ سے نوازے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائیں آمین رب العالمین